موسیقی 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 بدوان موسیقی موسیقی ہیں اور بہترین تجاوید آئیں ہیں ان کا اعلان بات میں ہوگا ہمارا انوان گفتگو تھا شیعہ نسل کشی اور ملکی سلامتی کو در پیش کا ترات اور ان کا رائحان جب تلک بیماری کی درست تشخیص نہ دی جائے اس وقت تک اس کا درست علاج بھی نہیں کیا جا سکتا دنیا میں چار طرح کے ممالک ہیں یہ ہوتے ہیں سوپر پاورز وائل پاورز ریجیدل پاورز اور کچھ کا مزور ممالک ایک زمانے میں دو سوپر پاورز تھی امریکہ اور رشیہ ان کی اپس میں رکابت تھی امریکہ نے رشیہ کو ایسے سوپر پاورز ختم کرنے کیلئے جب جوت کی اس کی رابری کی گلیڈ کیا پوری دنیا کو اس کے مقابلے میں رکھا اور اسے شکاست دے دی اور رشیہ سوپر پاورز نہ رہا بلکے وائل پاورز بن گیا اور امریکہ طرح سوپر طاقت بن گیا پوری دنیا کو کنٹرول میں رکھنا اس پر حکومت کرنا اپنا نظام چلانا یہ امریکہ کے آداب سے ہے ایسا کوشش یہی ہے کہ رکیب قوتوں کو کمزور کیا جائے وائل پاورز کو اور ایجنل پاور میں بدل دیا جائے ایجنل پاورز کو کمزور ممالک میں بدل دیا جائے اور یہ ممالک طاقتور نہ ہو سکے اور اس کے رکیب یا حریف نہ رہ سکے اور دنیا پر اس کی سلطانی اور حکومت مسلم ہو سکے اس کے لیے اتنی بڑی فوج بنائی گی امریکہ بھی فوج آپ دیکھ لیں اس کے دنیا میں اڈے دیکھنے کہاں کہاں ہیں اس کا بلک دیکھ لیں نیٹ او فورسز کو دیکھ لیں آپ پوری دنیا پر کنٹرول رکھنے کے لیے انہوں نے یہ نظام بنایا اور جس چیلنجنگ فورسز تھی انہیں مشکلات کا شکال کیا انہیں کمزور کیا تاکہ ان کے مد مقابل میدان میں باقی نہ رہ سکے اس وقت امریکہ بظاہر اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے کرکہ اسے اعتراف کرنا پڑے گا کہ اب وہ سپر پاور نہیں رہے وائٹ پاور تو ہے سپر پاور نہیں لیکن رشیہ اور چینہ وائٹ پاورز ہیں اس کے بعد ریجنل پاورز ہیں پاکستان سوپل جشی حوالے سے ایک آمی علاقے میں واقع ہے چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو سپورٹ کیا جاتا ہے انڈیا کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ چائنہ سپر پاور نہ بن سکے اور وہ محدود رہے پاکستان چائنہ اور ایران کے درمیان ہے انڈیا کا بھی ہمسائی ہے افغانستان کا بھی ہمسائی ہے ایران اس خطے کی ریجنل پاور ڈیونٹ ہوئی ہے جس نے اس پورے خطے میں امریکہ کو کیلنگ کیا ہے اور امریکہ کے مقابلے میں اس کی سلطانی کے مقابلے میں اس دنیا میں ایک ریسٹس پاور وجود میں آئی ہے اس کو گاؤنٹر کرنا اس کو مشکلات کا شکار کرنا پاکستان جو چائنہ کا بھی ہلائی ہے چائنہ کے ساتھ بھی ہے اور گلگت بلدستان سے لے کر گوادر تک پردستان تک ایک بہترین راستہ جو چائنہ کے لیے بنتا ہے جتنا جتنا کنٹریز کا نفلوس بڑھتا جانا جاتا ہے اتنے ان کی طاقت ابھی راحت جانا جاتا ہے جتنے کنٹریز بڑھتے جانے جاتے ہیں اپنے مدد مقابل فورجز کو ناکام کیا جائے ہیں پاکستان اور جہان اسلام رشیہ کے بعد جہان اسلام امریکہ کے ایک خطرہ تھا اسلام ایز ایڈیولوجی خطرہ تھا اسلام کو بھی مشکلات کے شرار کے لیے اور مصرمانوں کو بھی لہذا تفرقہ پھلائے جائے ان کے درمیان سنیوں کے درمیان تفرقہ شیعوں کے درمیان تفرقہ ان کو اپس میں رہائے جائے پولاریزیشن کی جائے تقسیمیں کی جائے قوم کے نام پر لسان کے نام پر قبیلے کے نام پر علاقے کے نام پر اور جہان اسلام کو توڑ کے لگ دیا جائے اندر سے اور ہمارے جو تاریخی اببامی اختلافات اور مشکلات رہے ہیں ان سے بھی استفادہ کیا لیا ہمیں کو دور کرنے کے لیے اور ہم نے بھی اس میں ان خطرات کا درست ادراک نہیں کیا اور درست بروقت مقابلے کے لیے نہیں اٹھے ہمارے ملک کے اندر سیونٹی نائن مجھے برشی آیا وہاں پر افغانستان میں تو یہاں پر بقیدہ جہادی بیس بن گیا ہمارے ملک پوری دنیا سے جیسے آج پوری دنیا سے جہادیوں کو ترکی لے جا جاتا ہے وہاں انہیں ارگنائز کر کے شام لے جا جاتا ہے وہاں پر حملہ کرنے کے لیے تاکہ شام کو سزا دی جائے کہ اس نے اسرائیل کے مقابلے میں کیوں مقاومت کیا مقاومت سلا کیوں لیا ہے اسی طرح سے پاکستان کو بیس کیم بنایا گیا پوری دنیا سے لوگ لائے گئے مسلح لوگ لائے گئے انہیں ویلس وینڈ کیا گیا یہاں کے لوگوں پر ٹریننگ دی گئی اور ایک طاقتوار مسلح گروپ موجود میں آگیا جو لوکل بھی تھا ریجنل بھی تھا اور انٹرنیشنل بھی تھا کیونکہ پوری دنیا سالو گئے اس میں نتیجہ تن ان کے اپنے حدافر مقاصد بھی تھے پاکستان کے اندر اگر پاکستان جو سو پردیشی اہمیت کا حمل ہے ایٹیوی طاقتی بن چکا ہوا ہے یہ اٹھارہ بیس کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جہاں نے سلامت دنیا میں بڑی طاقت کا مالک بن سکتا ہے بڑا پاورفل رول پلے کر سکتا ہے اسے کمزور کرنے کے لیے بھی یہاں وہ سارے کام ہوئے تفرقے پھر آئے گئے پہلے پہلے جیسے آرہ صاحب ہم نے بھی کمزوریاں تھی ہم نے بھی کمزوریاں کا مزارہ کیا ہے تقسیم میں تقسیم کی گئی اتنی تقسیم کی جائے کہ ورلڈ پاورز کو پاپولر لیڈیشپ پرداشت نہیں ہوتی عوامی کیا تطورہ پری وہ پرداشت نہیں کرتے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر امریکہ نے جو نظام بنایا یہاں پر سیاسی اور جمہوری نظام کو نہیں پناپلے دیا گیا یہاں پر عامریت کو سپورٹ کیا گیا مارشاللہ آئے فوجی ڈیٹریشپ آئی کن ڈبز آئی ہوا یہاں پر کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیز کر رہے ہیں ان کو سامی ہوتی ہے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے در کوئی بھی پاپولر لیڈیشپ ڈویلپ پر ہی اسے مار دیا گیا رہ سے لیٹا دیا گیا پاکستان میں تھرڈ ورڈ کنٹری میں آتا ہے یہاں پر بھی جمہوریت پاپلے دیا گیا ایسی نظام حکومت کو نہیں پاپلے دیا گیا جس کی احساس اور بنیاد عوام دیرائے پر ہو یہاں پر مارشاللہ پیدر پہ آئے یہاں سیاسی نظام کو کمزور کیا گیا کیونکہ عالمی قوت امریکہ کو یہ سوٹ کرتا تھا پھر یہاں کی جو حکمران مسلط ہوئے یہاں پر ان کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ یہاں پولاریزیشن ہو یہاں تقسیم میں تقسیم ہو لوگ علاقے کے نام پر کبیلے کے نام پر چھوٹ چھوٹی جو پاور پاکٹس ہے پاور کی وہ وجود میں آئے ان کو ایسی لی ہندل کیا جا سکتا ہے ایک پاپولار لیڈریشن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ان کی گہری تقسیم کرو سیاہ کی سنی کی آہ دیوبندی کی بریلوی کی اہل حدیث کی بلوچی کی پتھان کی معاجر کی انہیں اتنا ڈیوائیڈ کر دو کہ ایک مرکزی قیادت وجود میں یہاں سکت اس کارٹری کے تربل کے اندر اندر سے ٹوڑ دو لہذا یہاں سے کام شروع ہوا شیعہ کے خلاب ہی ہوا سننی کے خلاب ہی ہوا مہاجر کے خلاب ہی ہوا بلوچی خلاب ہی ہوا پتھان کے پنجابی کے کشمیری کے گلگٹی کے بلدی کے جیسے ہاں سب کہہ رہے تھے تاکہ ان کو کمزور کر دیا جائے ٹکڑوں میں بان دیا جائے اور یہاں کے نا اکبر اندیش ریاستیداروں نے یہ مجرمانہ کام کرنے میں عالمی کو تو بسات دیا ہے اور لوگوں گمزور کیا ہے ان کی اسی نالیکی کی وجہ سے پہلے پاکستان ٹوٹا مگلہ دیش جدہ ہوا آج یہ جو باقی باندہ پاکستان ہے یہ بھی خطرے میں ہے اور دعو پر لگوی افتصالیت ہے یہ بدلی رات کو سودے کیسے ہیں جب اس ملک کے اندر دشتگردی یا قطل و غارت ہے یہ کماران کیسے ہیں وہ کماران تو سوسائیٹی کا شمیق باپ ہوتا ہے یہ بہرین اور بے درد لوگ ہیں جب لوگوں کے بچے مرتے نے احساس نہیں ہے آج گرگیتر بلدستان کو مگلہ دیش ملانے کوشش کی جاری ہے آج بلدستان کو مگلہ دیش ملانے کوشش کی جاری ہے اور یہ آرام سے بیٹھے چیل کی بسوی بڑھا رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ تاجہ کے خیل میں لگے ہوئے ہیں بار بارٹکس میں لگے ہوئے ہیں یہاں دنسیوں گلانے بچانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں یہاں کا سیاستدار بھی سنجیدہ نہیں ہے ان کی لینگویج دیکھیں دنسے کے بارے میں وطن آگ بے کر رہا ہے یہ کچھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور انسیوں گلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں سنجیدہوں کی حالت کو پیچھنے کے لیے تیار نہیں ہے خطرناک ترین حال اپنے ملک ہے بیٹھتے نہیں ہیں بس میں ایک جہاں کچھے نہیں ہوتے اور انسیوں کے بارے میں جو لینگویجز تبار کرتے ہیں کتنے سے اخلاقی حداب سسائیٹی میں مجھوں میں آ رہا ہے ایک دنسے کو گھرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے بھی اخلاقی حدود نہیں ہے لہٰذا جو پاور پرلکس میں لگے ہوئے ہیں کورسی تک بوجھنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں گلگیت اور بلکتستان سے لیکن کورٹر پرچی تک یہ سسنا آگ لگی ہے کراچی جو ہمارا اکلامیک الہاپ اہمان تباہی ہے اس وقت اس میں جہاں اور لوگ بکتے میں ہم شیعہ بھی ہمیں ہم پاکستان کا فچری دفاع ہیں پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہم ہے ہمارا پاکستان کی کسی دشمن طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم امریکہ کے مخالف ہے ہم اسرائیل کے مخالف ہے ہمارے انڈیر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ایسی فورس حکومتوں سے بھی تعلق نہیں ہے جنہیں پاکستان کے اندر اللیگل غیر قانونی غیر مشروع سٹیکس کلیٹ کی ہوئے ہیں اور یہ اپنا محفوظ پڑھائے ہوئے اور پاکستان کو اپنی سٹیٹیٹ ڈیفٹ بنائے ہوئے ہمارا ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں لہٰذا آپ دیکھیں کمزور کیا اور عالمی سازشیں ہو رہی ہیں آج میں مارا جا رہا ہے اب یونیٹیڈ نیشن یہاں آ رہی ہے یہ دوستوں سے میں کہتا ہوں یہ ہمارے درد میں نہیں آ رہی یہ اسی بیندال قوامی سازش کا تو سنسل ہے یہ ایڈیڈ نیشن کے لوگوں کہنا یہ امریکہ کے جاسوس ہیں یہ ہمارے امدرد نہیں یہ ایڈیڈ نیشن والے یہ پاکستان میں آئے ہیں کاش ہمارے نالائک ناکبر اندیش اکمران برینلیس اکمران آ رہے اور یہ ہمارے جو ریاستی دارے جو فوجی ہیں یہ بھی برینلیس ہیں اس مل کو یہاں نہ پہنچاتے ہمیں دکھ ہے یہ ہماری بادر وطن ہے اور نہ مہرب جہاں آ رہے ہیں امریکہ کے جاسوس جہاں ہوئے ہیں کار مشورات کھڑی کریں گے ہمارے لیے 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 لیٰذا میں اپنے گھر پر خود سمحلنا ہے اس کے لیے ہمیں شیعہ سنی یونٹی کی ضرورت ہے پاکستان کے تمام طبقات کے درمیان عیسائیوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ ہندوں کے ساتھ جو بھی پاکستانی ہے اس کے ساتھ یونٹی کی ضرورت ہے ہم اس پلیٹ فارم سے مجلسیبات پلیٹ فارم سے تمام ہم پاکستانیوں کے ساتھ یونٹی کیلئے آگے بڑھیں گے اور اس تحرکے کو بٹھائیں گے اس پولاریزیشن کو ختم کرنے کیلئے کوشش کریں گے یہ کوشش کی جا رہی ہیں وطن کی محبت ختم ہو جائے وطن دوستی کی ترویج کیلئے کام کریں گے جو دشمن چاہتا ہے اس کے مقابلے میں ٹھا رہے گے کھڑے ہو جائے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے محبت ہم پاکستان سے محبت کریں گے اور پاکستان کے ساتھ اپنی اضافہ کریں گے میں پھر کہتا ہوں ہم مارے جائے مر جائے قتل ہو جائے امریکہ ہمارا کبھی بھی امداز نہیں ہو سکتا ہم یہ اپنے گھار کے اندر کی لنائیاں خود سمیٹیں گے انہیں خود حمل کریں گے خارجی ممالک کے ساتھ آپ کبھی رابطہ نہیں کریں گے کیونکہ آج تک جہاں بھی یونٹی نیشن کے لوگ جان اسلام میں گئے ہیں وہاں تباہی بچی ہے وہاں کی مسئلہ حال نہیں ہوا ہے یہ برما کیوں نہیں جاتے میں نے پہلے بھی صبح کہا تھا یہ کشمیر کیوں نہیں جاتے یہ فلسطین کیوں نہیں جاتے کئی سال سے غزہ بند رامو آسمے میں رہا وہاں کیوں نہیں جاتے یہ بہرین کیوں نہیں جاتے یہاں کتنالہ رہی ہے یہ یہاں آ رہی ہے لہٰذا ہم جنیشن کے اس وفد کو پاکستان کی سالمیت کے غزہ ایک سالش پر بھیجتے ہیں یہ اسی سالش کا حصہ ہے لہٰذا ہم پاکستان کے اندر کمزور نظام حکومت بھی وطن کے لئے لقصان دے ہیں سنٹرل حکومت اگر ویک ہو سبائی حکومتیں ویک ہو کوشش کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ کہ پاکستان کے مرکزی نظام حکومت تبھی سبائی کو بھی مضبوط کرنے میں پانچ کروڑ شیعہ اپنا روڑ پلے کریں تاکہ ایک مضبوط نظام حکومت موجود میں آئے کیونکہ ہم یہ کہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے مارے وطن کی مالک نہیں ہے یہ فوج ہمارے وطن کی مالک نہیں ہے یہ جنس میں ہمارے وطن کی مالک نہیں ہے یہ ہم سب کا وطن ہے یہ ماری مادرہ وطن ہے اس میں ہمارا بھی اتنی ہاتھ ہے جیتاں کسی اور کا ہے لہٰذا تفرقے کے خلاف سٹیل رہنگے شیعہ سوڑی یوٹی اور تمام تفکات سا جنوٹی وطن دوستی کی ترویز اگر ہمارا دشمن یہ سمجھتا ہے جیسے پہلے ہو چکا ہے کہ پاور جو بیلس ہے پاور کا جو بیلس ہے وہ ڈسٹرم ہوا ہوا ہے پاکستان میں باز تفکات کو تکتور بنا دیا گیا باز وہ کمزور کر دیا گیا جنہیں کمزور کیا گیا اس بیلے تشیعیوں بھی ہے اور ایلی سنت بھی ہے یہ بیلس آف پاور جو ڈسٹرم کیا گیا ہے اس کو اپنی جگہ لانے میں رول پلے کریں گے پاکستان کے اندر تکفیری سوچ رکھنے والوں کو ہم پاکستان کے نیے ناصور سمجھتے ہیں جو شیعہ کے خلاف بھی کفر کا فتح لگاتے ہیں اور ایلی سنت کے خلاف بھی کفر کا فتح لگاتے ہیں ان کا مقاملہ کریں گے ان کو سوسیلی میں اسولیٹ کریں گے یہ وطن دشمن قوتوں کے جنٹ پاکستان میں یہ جو اکسٹمیز ہم کو پھیلا رہے ہیں اندہ پسندی کو پھیلا رہے ہیں اور وطن کو داخلی اور خاندی دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں اس لیے تکفیری سوچ پاکستان کے لئے فتح لگا اس کا مقاملہ ہونا چاہیے ہر فورم پر مقاملہ ہونا چاہیے اور مجزبات مسلمین کے پرنٹ فارم سے بھی اب سب دوستوں کے تاون سے اس تکفیری سوچ کا مقابلہ کریں گے انہیں ایسولیٹ کریں گے انہیں بینکاب کریں گے کہ یہ اسلام کے دائی نہیں ہے یہ اسلام کے آمین نہیں ہے یہ اسلام دشمن قوتوں کے ایجنٹے ہیں ہمیں آپس میں ہو جائے ہوا ہے اور بین اللہ کو ہمیں صرف آتی ہے کہ توہین رسالت کا یہ جو فلم بنی ہے انسان غیرت مند آدمی دیکھ نہیں سکتا اس کو بیان نہیں کر سکتا اس کو یہ یہودیوں کی ساتش ہے اس کے پیچھے یقین امریکہ کے حد احاکمہ ہے ہماری غیرت اور حمیت تو دلکارہ گیا ہے یہ اس طرح کے پروگرام کر کر کے چاہدے کہ رسول خدا قرآن اور علی بیت کے بارے میں ہماری احساسیت ختم ہوگی رہ جائے ہماری احساسیت ختم ہو جائے ہماری حمیت اور غیرت ختم ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں ہیں اتنے احمد ہے امریکہ کی یہ پیانا کمہ بھی جو ممکن ہے وہاں بیٹھتے لوگ مرصوبے بناتے ہیں بڑی اکربندی کے ساتھ لیکن ہم آختوں پر ہم آختیں کر رہے ہیں اگر ہم ملیکیوں کی ہم آختوں پر کتاب لکھی دیا ہے شاید ایک بہت بڑی کتاب بدے جنہوں نے تاریخ میں ہم آختیں کی ہیں اور بیوکوفیاں کی ہیں جہان سلام کی لذبات کو دلیہ دار کرنا اور نفرت پھیلنا یہ ملیکہ کے حق میں نہیں ہیں یہ بیوکوفیاں کر رہے ہو لہٰذا مضمت کرتے ہیں محکوم کرتے ہیں جیسے پہلے بھی ہم نے قلب مزاہرہ بھی کیا تھا اور اسے پہلے بھی کہا تھا کہ اس فلم کے بنانے والے رسول خدا جو رول پلے کرنے والا جس نے تحانی لکھی ہے یہ سارے واجب ان قطر ہے تو اس جان سلام کی نگاہ میں تمام اس لب مقادر فکر کی نگاہ میں میں اس لبات کے پریٹ فارم سے انشاءاللہ ہم اگر دشمنی سمجھتے ہیں ازادراری سیئے تو شہدہ کو محدود کرے ہم طاقت غور طریقے سے نواسہ رسول کی ازاداری جسے ہر شیئر سنی پسند کرتا ہے اور عشق کرتا ہے نواسہ رسول کے ساتھ ہم اس کو اور بہتر طریقے سے بننے گے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو محدود کیا تھا ہے کہ محدود نہیں کرنے گے اگر وہ چاہتا ہے کہ پلوی کے لیے میں ایسولیٹ کر دیا دے گا ہم میدان میں حاضر رہیں گے اور پاکستان کے لیے وطن کے لیے مسلمانوں کے لیے ان مظلوموں کے لیے طاقت غور سیاسی روپ لے کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ ہم برپور سیاسی مہم چلائیں گے اینڈا الیکشن میں بھی مارا رول ہوگا اور اس کے بعد بھی رول ہوگا اگر ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی تحریق کر کے ہمیں ایسولیٹ کرنے نہیں ہم شیعہ سنی مشترکہ فورم بنا کر اس میں بیٹھیں گے اور ان تکفیری سوج لکھنے والے کفر کے فقہ دینے والوں کو اسولیٹ کریں گے اور ان کے درہاں کر کے رکھ دیں گے اور یہ ماری ڈیوٹی ایزم میں داری ہے اگر دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان ایک ناکام ریاست میں ڈال جائے ہم اپنے پوری کوشش کریں گے ان مجرموں اور خینوں کے صداپاک منصوبے کو ناکام بنائیں اور بطن جو اس میں خیصلے کیے گے ہیں انشاءاللہ جو ابھی قراندار میں بھی اور بعد میں لائے عمل بھی ہے ہم اس حوالے سے مجلس کے بعد کے پریڈ خام سے انشاءاللہ برپور آپ کو یقیندانی کراتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے پارلیمنٹیرین کے جگاز کے پارے جو کہا گیا ہم اس کو بلائیں گے اسی طرح سے آل پارٹیس کانفرس کے حوالے سے کہا گیا سیسی جمعاتوں کو ہم اس کا بھی نیکار کریں گے اور اس کے علاوہ کتنے بھی جہاں پر لائے عمل میں پروگرام تحقیق ہیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے ہم یہاں سے واضح کے دائیون کر جائیں گے داخلی یونٹی کے لیے اپنے بزرگوں کو ہم بھار بھار بنائیں گے ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ان کا دن نرم ہوگا وہ ضرور رہیں گے انشاءاللہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں اور اسی طرح سے ہم نے مایوس نہیں ہونا نہ امید نہیں ہونا ہم نے میدان میں حاضر رہنا ہے موجود رہنا ہے امت نہیں ہارنی دشمن ہمیں قتل کر کے ختم نہیں کر سکتا جیسے آلہ صاحب نے کہا کبرا مہتر بارد سی جوابی ساتھ نے وہ ہمارے بطن کو ناکامرہ حصد بنانا چاہتا ہے ہمیں بطن سے مایوس کرنا چاہتا ہے ہم اس کو یہ تبیدی کرنے لیں گے اور جو بھی اس کے اداف اور مقاصد ہیں اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں گے اگر وہ قتل و غارت کرنی اس لیے کرتا ہے کہ میں مایوس کرتے ہیں ہم مایوس نہیں ہوں گے اگر وہ قتل و غارت کرتا ہے کہ میں سماجی طور پر سولیٹ کرتے ہیں ہم میدان میں رہیں گے سماجی ریلیشن نویل کریں گے اگر چاہتا ہے کہ اس تقفیری فتوی اور قتل و غارت کریں گے شیعہ سنی تفرقہ پھیلے ہم نہیں پھیلے دیں گے ہم شیعہ سنی یونٹی کے لیے کام کریں گے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں سیاسی طور پر گمزور کر دیں ہم سیاسی طور پر طاقتور بنیں گے اگر ہم چاہتا ہے کہ ہم گھروں سے بار نہ نکلے ہم میدان میں حاضر رہیں گے اور انشاءاللہ دشمن کے تمام ناپاک منصوبوں کو ناکام کریں گے اور اس مطلب لگے لے جانے میں ایک پوزیٹل رول بلے کریں گے آپ سب کا شکریہ اور مجھے کے دوستوں کا بھی شکریہ اور جو بھی یہاں پر ابھی ان دوستوں نے لا آمد بیا کرتا ہے بھی بیش کرنی ہے اس کے بعد جو بھی ہمارے زمین جاری ہیں ان کو برپور طریقے سے عملی شکل دینے میں ایک رول پلے کریں گے اور انشاءاللہ خلاف آمدہ سے دعا کو ماری قدد کریں اور امام اسلام علیکم اپنے مطلب ایسااللہ خلاف آمدہ سے دعا کو مرکزی مرکزی ساکرین جنرل مجلس اوارد کے مسلمین نے اب تک ہونے والی چیزوں کا ایک خلاصہ پیش کیا اور انہوں نے اپنی رکمنڈیشن بھی پیش کی جنے پر انشاءاللہ خلاف آمدہ کیا جائے گا میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی کہ اس وقت ایک اہم ترین چیز اینی وہ مشترکہ اعلامیاں جو اس کارپس کا ایک حاصل ہے جس کے اوپر تمام مدرگان اور یہاں پر موجود امائیدین اور مصنف جباتیں اور حسرت کیے ہیں اس پر بیش کرنے کے لیے جس میں لایامل بھی ہے مشترکہ اعلامی بھی ہے میں ملتمیس مجدد الاسلام والمسلمین برکزی رکی سیکرٹی جنرل مجلس عوازت المسلمین علامہ امین شہنگی صاحب سے اور اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں آگئی شید حسن صلی اللہ علیہ وسلم رادر محترم اتر انگران اور اشرف علیہ وسلم صاحب سے کہ وہ بھی چیز بدشید لائیں تاکہ اس کٹوڑی مشترکہ اعلامی کو تمام میڈیا لائیو کور کر سکے